بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دالبات آج ہم قانون سازدارہ دیکھیں گے سورچلینڈ کے سسٹم میں اور قانون سازدارے کو یہاں پر وفاقی اسمبلی کہا جاتا ہے جو مرکز کا قانون سازدارہ ہے تو مقلف سسٹمز میں مکنہ کے لیے مقلف نام استعمال ہوئے امریکہ میں اسے کانگرس کہا گیا برطانیہ میں اسے پارلیمنٹ کہا گیا پاکستان کے سسٹم میں اسے مجلس شورا اور پارلیمنٹ کا نام دیا گیا تو یہاں پر جو وفاقی قانون سازدارہ ہے اسے دفیڈرل اسمبلی کہا گیا تو قانون سازی کے تمام جو اعلی اختیارات ہیں مرکز میں وہ وفاقی اسمبلی کو حاصل ہوں گے تو یہاں پر قانون سازدارہ وفاقی اسمبلی دو ایوانوں پر مشتمل ہے ایوان بالا کو ریاستی کانسل کہا جاتا ہے اور ایوان زیری کو قومی کانسل کہا جاتا ہے تو جمہوری ممالک کے برعکس وفاقی اسمبلی کو قانون سازی کا اس طرح سے مکمل منفرد اختیار حاصل نہیں ہے کیونکہ قانون سازی میں بالواسطہ طور پر عوام بھی اس میں شامل ہوتے ہیں یعنی سویس سسٹم کے اندر ایک مسعودہ قانون جسے وفاقی اسمبلی پاس کر دیتی ہے اسے پھر عوام کی اس پر تسیق حاصل کی جاتی ہے تو صرف اور صرف وفاقی اسمبلی قانون سازی کی مجاز نہیں ہے اپنی سوابدید پر تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وفاقی اسمبلی جو ہے وہ دیگر ممالک کے مکنہ یا قانون سازی داروں سے ہمیں مختلف نظر آتی ہے ان کی طرح ہمیں یہ با اختیار نظر نہیں آتی ہے تو بہرحال آئین کے مطابق وفاقی اسمبلی جو ہے وہ کانفیڈریشن کے تمام اعلی اختیارات کے مالک ہے اسمبلی کے بنائے ہوئے قوانین صدر مسترد نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی عدالت جو ہے وہ خلاف آئین قرار دے کر رد کر سکتی ہے تو آئین میں اسمبلی کو وفاقی اسمبلی کو برتر ادارہ قرار دے دیا گیا ہے اور تمام جو باقی ادارے ہیں وہ اس کے بنائے ہوئے قانون کے ماتحت ہوں گے تو وفاقی اسمبلی دو ایوانوں پر مشتمل ہے ریاستوں کی کانسل اور قومی کانسل ہم تھوڑا سا ان دونوں ایوانوں کی تنظیم کو ڈسکس کریں گے تو ریاستوں کی کانسل کو ایوان بالا کہا گیا ہے سویس سسٹم میں اس کو ہم اکائیوں کا یا کینڈنز کا نمائندہ ایوان کہہ سکتے ہیں تمام جو الہاک رکھنے والی اکائیاں ہیں ان کو اس میں مساوی نمائندگی حاصل ہے یعنی ہر جو مکمل کینڈن ہے یہاں پر کینڈن جیسے ہمارے ہاں صوبے کہلاتی ہیں امریکہ میں ہم نے دیکھا سٹیٹس کہا جاتا ہے یونٹ کو اور یہاں پر یونٹس کو کینڈن کہا جاتا ہے تو ہر مکمل کینڈن کے لیے دو سیٹیں ہیں اور ہر نصف کینڈن کے لیے ایک سیٹ رکھی گئی ہے ریاستوں کی کانسل میں تو ٹوٹل جو ارکان ہیں وہ فورٹی سکس ہیں پاکستان اور امریکہ میں سینٹ ایوان بالا ہے تو ان دونوں سسٹمز کے ایوان بالا کے برقس ہمیں سوچرلینڈ کے نظام میں ایوان بالا کی عراقین کا جو طریقہ انتخاب ہے اور جو میاد اعودہ ہے وہ مختلف نظر آتا ہے تو ایوان بالا سے متعلق معاملات جو ہیں وہ مرکز تینی کرتا ہے بلکہ متعلقہ کینڈنز جو ہیں وہ اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو سترہ کینڈنز ایسے ہیں جہاں پر عوام برائرار انتخاب کے طریقے سے عراقین کو منتخب کرتے ہیں چار کینڈنز میں عوامی اجتماعات کے ذریعے سے عراقین کو منتخب کیا جاتا ہے اور چار کینڈنز میں متعلقہ جو مجال سے کانون ساز ہیں وہ ان کا انتخاب کرتی ہیں تو میاد کا جہاں تک تعلق ہے ریاستوں کی کانسل کے عراقین کی میاد جو ہے یہ بھی واضح طور پر متعین نہیں کی گئی ہے مختلف کینڈنز میں یہ میاد مختلف ہے چودہ کینڈنز میں انتخاب جو ہے ریاستوں کی کانسل کے عراقین کا چار سال کے لیے کیا جاتا ہے آٹھ کینڈنز میں یہ ٹینئور تین سال ہے اور تین کینڈنز میں صرف ایک سال کے لیے عراقین کو منتخب کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر نئے عراقین منتخب ہو کر آ جاتے ہیں تو اجلاس کا جہاں تک تعلق ہے کانسل کے اجلاس سال میں کم از کم ایک مرتبہ لازمی منرقد ہوتے ہیں وفاقی کانسل کے جو ایک چوتھائی ارکان ہیں وہ اگر درخواست دیتے ہیں تو پھر خصوصی اجلاس بھی طلب کیا جا سکتا ہے تو ہر سال اجلاس کے دوران صدارت کے لیے صدر اور نائب صدر کا انتخاب کیا جاتا ہے جو ہاؤس کو پریزائیڈ کرتے ہیں اور کاروائی کے دوران نظموں برقرار رکھتے ہیں عام طور پر ہر مرتبہ مختلف کینٹنز کے نمائندوں کو صدر اور نائب صدر کی حدوں پر فائز کیا جاتا ہے بہرحال صدر جو ہے وہ تمام اجلاسوں کی صدارت کرتا ہے لیکن جب وہ اپنی اختیارات پر استعمال کر رہا ہوتا ہے صدارت کرتے ہوئے تو پھر وہ نیوٹرل ہو کر کام کرتا ہے اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ووٹ استعمال کرے عام طور پر عام حالات میں صدر جو ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کرتا ہے لیکن اگر کسی معاملے پر کسی مسفدہ قانون پر فار اور اگینسٹ برابر ووٹ ہوں تو پھر جو صدر ہے ریاستوں کی کانسل کا وہ کاسٹنگ ووٹ اپنا استعمال کرتا ہے یعنی ووٹوں کی مساوی تقسیم پر پھر کاسٹنگ ووٹ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے تو اس کے بعد ہم ایوان زیری کی تنظیم اور قوائف کا جائزہ لیں گے تو ایوان زیری کو وفاقی اسمبلی کا جو ایوان زیری ہے اسے قومی کانسل کہا جاتا ہے دی نیشنل کانسل یہ عوام کا نمائندہ ایوان ہے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر تشکیل پانے والا ایوان ہے تو اس کے نشستیں جو ہیں یہ عبادی کے لحاظ سے مختلف حلقوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے ارکان کی تعداد اس میں مقرر نہیں کی گئی ہے عبادی میں کمی بیشی ہونے کے ساتھ ساتھ پھر قومی کانسل کے ارکان کی تعداد میں بھی اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور کمی بھی ہو سکتی ہے لیکن بہرحال جب بھی نشستوں کا تائین کیا جاتا ہے تو اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کم از کم چوبیس ہزار کی عبادی کے لیے ایک نشست لازمان مقصود ہونی چاہیے یعنی اس سے اس سے کم کوئی نمائندی کا کانسپٹ نہیں ہے تو آئین میں اس بات کی پابندی لگا دی گئی ہے کہ ہر کینٹن کو اس کینٹن کی عبادی کے مطابق اس عیوان میں نشستیں دی جاتی ہیں اور ہر کینٹن یا نصف کینٹن کو چاہے ان کی عبادی کتنی بھی ہو اٹ لیسٹ ایک نشست ضرور ملے گی یعنی اگر ہاف کینٹن ہے تو ایسی صورت میں چاہے عبادی چوبیس ہزار سے کم ہی کیوں نہ ہو ایک سیٹ ان کو لازمی طور پر ملے گی تو چھے نومبر انیس سو باسٹ میں ریفرینڈم ہوا اور اس کے تحت ارکان کی تعداد جو ہے یہ دوسرم کرر کر دی گئی بعض کینٹنس میں جیسے اوپری ہے اور گلارس ہے ان کو ایک ایک سیٹ حاصل ہے قومی کانسل کے اندر جبکہ اس کے مقابلے میں جو بڑے بڑے کینٹنس ہیں جن کی عبادی زیادہ ہے ان کی سیٹ بھی زیادہ ہیں جیسے زیورچ ہے زیورچ کو پینتیس سیٹ حاصل ہیں قومی کانسل میں اور برن کو انتیس سیٹ حاصل ہیں انتخاب کا طریقہ کار کیا ہوگا سوچر لینڈ میں دیگر جمہوری ممالک کے برقس ہم دیکھتے ہیں محدود رائے دہی کا طریقہ کفی عرصہ تک رائج رہا عورتوں کو ایک طویل عرصہ تک رائے دہی کا حق حاصل نہیں تھا لیکن اب عورتوں کو بھی ووٹ کا حق دے دیا گیا ہے یہ سات جنوری انیس سو اکتر میں ریفرنڈم منقت کیا گیا تھا جس کے تحت عورتوں کو رائے دہی کا حق دیا گیا تو وہ شہری جن کی عمر کم از کم بیس سال ہو بالک رائے دہی کی اصول کی اصاص پر ان کو ووٹ دینے کا حق دیا گیا ہے اب اس کے لئے ضروری ہے کہ کسی کینٹن کے قانون کے تحت ان کو نہ اہل قرار نہ دے دیا گیا ہو تو ہر رائے دہندہ اس ایوان کی رکنیت کا بھی اہل ہے یعنی اس کے لئے کوئی اسپیسیفائیڈ الگ سے کوئی ایکسٹرا کالیفکیشن نہیں رکھی گئی ہے رکنیت کے لئے کوئی بھی ووٹر جو ووٹ دینے کی اہلیت رکھتا ہے وہ نمائندہ منتخب ہونے کی اہلیت بھی رکھتا ہے تو انتخاب کا طریقہ کار متناسب نمائندگی کے حصول پر استوار کیا گیا ہے ہر سیاسی جماعت کو اس کے حاصل کردہ ووٹوں کے تناسب سے نشستیں دے دی جاتی ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اقلیتوں کی بھی مناسب طور پر نمائندگی ہو جاتی ہے اور بہت کم ووٹرز جو ہیں وہ نمائندگی سے محروم رہتے ہیں بعض حلقوں کی طرف سے پاکستان میں بھی اس قسم کے طریقہ انتخاب کی کو اپنانے کی بات کی جاتی ہے لیکن پاکستان میں ابھی ووٹرز میں لٹریسی ریٹ اتنا اچھا نہیں ہے تو شاید اس ورعمل کرنے کا کبھی سوچا نہیں گیا میاد کا جہاں تک تعلق ہے انیس سو اکتیسے قبل عراقین کے میاد صرف تین سال تھی یعنی قومی کانسل کے عراقین تین سال کے لئے منتخب ہوتے تھے لیکن اب یہ میاد چار سال کر دی گئی ہے تو تھوڑی مدد کا نقصان یہ تھا یعنی تین سال اتنی چھوٹی سی مدد تھی کہ عراقین ابھی جو نئے منتخب ہو کر آتے تھے وہ بھی سیکھ نہیں پاتے تھے کانون سازی کہ اپنے فرائز سے واقف نہیں ہو پاتے تھے کہ نئے الیکشن کی شنید آ جاتی تھی اور نئے انتخاب کی تیاریوں میں وہ لگ جاتے تھے تو ریاستوں کی کانسل کے عراقین کی اکثریت بھی چار سال کے لئے منتخب ہوتی ہے اس طرح دونوں ایوانوں میں یقصانیت جو ہے وہ کافی اتبار سے مفید ثابت ہو گئی ہے اجلاس کا جہاں تک تعلق ہے قومی کانسل کا اجلاس بھی سال میں اٹلیسٹ ایک تفاہ منقد ہوتا ہے اور یہ مدد جو ہے یہ ایوان بالا کے اجلاس کے تقریبا پیرلل جلتی ہے منطبق ہوتی ہے تقریبا اسی وقت جب قومی کانسل کا اجلاس اس وقت ہو رہا ہوتا ہے جبکہ ریاستوں کی کانسل کا اجلاس فیسات سات جاریوں ساری ہوتا ہے تو قومی کانسل کا اجلاس ایک ہی اجلاس چار مختلف نشستوں پر مشتمل ہوتا ہے ہر سال ایک ایوان جو ہر سال ایوان جو ہے وہ ایک صدر اور نائب صدر منتخب کرتا ہے جو رکن ایک مرتبہ اس عدے پر فائز ہو جائے اسے پھر دوبارہ منتخب نہیں کیا جاتا ہے اگلی ٹینئور میں پھر نئے لوگوں کو صدر اور نائب صدر کے عدوں پر فائز کیا جاتا ہے تو اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے عام طور پر اس ایوان کا صدر بھی غیر جانبدار ہو کر کام کرتا ہے وہ کسی دھڑے سے کسی سیاسی گروہ سے اپنی وفاداریوں کا اظہار نہیں کرتا ہے لہٰذا وہ اپنے ووٹ کا استعمال بھی عمومی طور پر نہیں کرتا ہے لیکن جب کبھی ووٹوں کی تقسیم بلکل ایکول ہو جاتی ہے مساوی ہو جاتی ہے تو پھر وہ کاسٹنگ ووٹ استعمال کرتا ہے تو قومی کانسل کا جو غیر معمولی اجلاس ہے وہ وفاقی کانسل یا قومی کانسل کے پچیس فیصدی ارکان یعنی ون فورتھ راکین اگر ریکویسٹ کرتے ہیں اپلیکیشن دیتے ہیں تو پھر خاص اجلاس بھی طلب کیا جا سکتا ہے یا پھر پانچ کے انٹرنز اگر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کانسل کا اجلاس بلائے جائے تو وہ اجلاس وہ صدر بلائے سکتا ہے تو یہ تھا ریاستوں کی کانسل اور قومی کانسل کی تنظیم اور ان کے قوائف کل ہم انشاءاللہ وفاقی اسمبلی کے اختیارات دیکھیں گے لاو میکنگ وفاقی اسمبلی کا سب سے بنیادی اختیار ہے مکنہ ہونے کے ناتے سے قانون سازدارہ ہونے کے ناتے سے لیکن قانون سازی کے ساتھ ساتھ ہمیں وفاقی اسمبلی جو ہے وہ بہت سارے اور فرائز بھی ادا کرتی ہوئی نظر آئے گی ہم وفاقی اسمبلی یعنی سورچلینڈ کی مکنہ کے اختیارات دیکھیں گے مکنہ بسیکلی قانون سازدارہ ہوتا ہے تو قانون سازی کے اختیارات ہی بسیکلی اس کو حاصل ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کچھ اور متعدد امور پر اپنے فرائز انجام دیتی ہوئی نظر آتی ہے تو وفاقی اسمبلی یعنی مکنہ یہ سورچلینڈ میں دو ایوانوں پر مشتمل ہے اس میں ہم نے ریاستوں کی کانسل اور قومی کانسل یہ دو ادارے ان کی تنظیم ہم نے دیکھی تھی تو آج ہم از ای کمپلیٹ لیجسلیچر مکن وفاقی اسمبلی کے اختیارات کا جائزہ لیں گے دو ایوانی مکنہ ہونے کی صورت میں مختلف سسٹمز میں ایوانوں کے اختیارات کا جو کانسپٹ ہے وہ مختلف آیا جاتا ہے پاکستان اور برطانیہ کی ہم بات کریں تو یہاں پر ایوان بالا تھوڑا سا ہمیں بعض امور میں کم تر نظر آتا ہے ایوان زیرین کے مقابلے میں امریکن سسٹم میں ہم نے دیکھا سینٹ کو ایوان بالا کو ایوان زیری سے بڑتر حیثیت حاصل ہے تو سویس سسٹم کے اندر یہ دونوں ایوان تقریبا مساوی طور پر با اختیار ہیں حکومتی امور کے حوالے سے ہمیں برابر طور پر دونوں ایوان جو ہیں وہ اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو تھوڑا سا ایوان کا ایوان ہونے کی وجہ سے ایوان کا نمائدہ ایوان ہونے کی وجہ سے اور ٹینئور تمام اراکین کی برابر ہونے کی وجہ سے قومی کانسل جو ہے وہ قائدانہ حیثیت رکھتی ہے کسی حد تک تو اوورال ہم وفاقی اسمبلی کے اختیارات دیکھیں گے اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے قانون سازی کا اختیار ہے وفاقی اسمبلی تمام ان امور پر قانون سازی کر سکتی ہے جو وفاقی فیرست میں شامل ہیں بلکہ متصلہ امور کی فیرست میں شامل امور پر بھی قانون سازی کر سکتی ہے اور اس سلسلے میں اگر ظاہر ہے متصلہ امور پر کینٹنز کے قانون سازی دارے بھی کر سکتی ہیں قانون سازی تو ایڈا سیم ٹائم دونوں کے قوانین اگر سامنے آتی ہیں تو پھر کینٹن کا قانون جو ہے وہ کا لدم تصور ہوگا جو کہ وفاقی قانون سے متصادم ہو تو وفاقی اسمبلی ملک دفاع کے حوالے سے ملکی سالمیت کے حوالے سے بھی کچھ فرائز انجام دیتی ہے کچھ خاص قوانین وہ وضع کر سکتی ہے سرزلینڈ دنیا کے اندر غیر جانمدار ملک کے طور پر اس کی شہرت ہے تو سرزلینڈ کی آزادی اور غیر جانمداری کو برقرار رکھنے کے لئے اسمبلی جو قوانین بنائے گی ان کو عالی قوانین کی حیثیت حاصل ہے تو سویس سسٹم میں ہم نے دیکھا تھا کہ عوام بھی لو بیکنگ میں حصہ لیتے ہیں استعصاب رائے کے ذریعے سے انیشیٹیو کے ذریعے سے تو زیادہ تر مساودات کا آغاز اور منظوری کے سلسلے میں عوام اس میں شامل کیے گئے ہیں تو اس طرح آپ کہہ لیں کہ قانون سازی جو ہے وہ صرف وفاقی اسمبلی کا اختیار نہیں ہے بلکہ عوام بھی اس کو برابر طور پر شیئر کرتے ہیں اس اختیار کو یعنی وفاقی اسمبلی ایک قانون بنا دیتی ہے عوام کو وہ پسند نہیں ہے وہ اگر ان کے پاس استعصاب کے لئے جاتا ہے تو بنے ہوئے قانون کو عوام رد کر سکتے ہیں اسی طرح سے عوام اگر کوئی وفاقی اسمبلی کوئی قانون نہیں بنا رہی ہے کسی ایشو پر تو عوام انیشیئٹ لے کر انیشیئٹیو لے کر قانون سازی کی ابتداء بھی کر سکتے ہیں تو وفاقی اسمبلی کے بنے ہوئے قوانین کو نہ تو انسامیہ مسترد کر سکتی ہے اور نہ ہی عدلیہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ نظر ثانی کر کے حلافہ آئین قوانین کو رد کر سکے انسامی اختیارات ہم دیکھیں گے سویس سسٹم میں ہم نے آئین کی خصوصیات کی تحت دیکھا تھا کہ پارلیمانی اور صدارتی نظام کا ملغوبہ بنا دیا گیا ہے اس نظام کو یعنی کچھ اچھائیاں جو ہیں وہ پارلیمانی نظام کی وزارتی نظام کی اس میں شامل کر لی گئی ہیں اور صدارتی نظام کا جو مکررہ میاد اہدہ ہے اس اچھائی کو سسٹم کا حصہ بنایا گیا ہے تو وفاقی اسمبلی جو ہے وہ کسی حد تک انسامی حوالے سے ہمیں مرسر کردار ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہے وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوان اپنے مشترکہ اجلاس کے اندر وفاقی کونسل کے ارکان کو منتخب کرتے ہیں اب یہ وفاقی کونسل کیا ہے اس کو آپ کبھی نہ کہہ سکتے ہیں تو اس وفاقی کونسل کے ارکین کو وفاقی اسمبلی اپنے میں سے منتخب کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جمہوریہ کے صدر نائب صدر وفاق کے چانسلر وفاق کا چانسلر عام طور پر سیبل سروس کا مستقل طور پر سربراہ ہوتا ہے تو اس کی تقریب ہی وفاقی اسمبلی کر رہی ہے تو فوج کے کمانڈر انچیف کا انتخاب کرتی ہے وفاقی اسمبلی اور کونسل کے تمام جو ارکین ہیں یعنی وفاقی کونسل کے جس کو ہم نے کابینہ کا نام دیا یہ تمام ارکین جو ہیں یہ اسمبلی کے سامنے جواب دے ہوتے ہیں اس کے اجلاس میں بھاقائدگی سے شامل ہوتے ہیں اور وفاقی کونسل جو بھی انتظامی پالیسی بناتی ہے وہ اس کے لئے لازم ہے کہ وہ وفاقی اسمبلی سے اس کو پاس کروائے گی اس کے علاوہ وفاقی اسمبلی فوج اور سیول سروس کے نکرانی کرتی ہے جنگ اور صلح نامے کرنے کی کرنے کا اختیار اس کو حاصل ہے تو کونسل کی طرف سے جو مختلف ممالک سے معاہدات کیے جاتے ہیں یا اہدنامے جو کیے جاتے ہیں ان کے امپلیمنٹیشن کے لئے لازمی ہے کہ ان کو وفاقی اسمبلی سے اپروف کرایا جائے اس کے بعد ہم دیکھیں گے وفاقی اسمبلی کو مالیات کے حوالے سے کیا اختیارات حاصل ہیں وفاقی اسمبلی ایک طرح سے قومی مالیات کی نکران آپ کہہ سکتے ہیں اسمبلی کی منظوری کے بغیر نہ تو کوئی نیا ٹیکس لگایا جا سکتا ہے اور نہ ہی انتظامیاں کوئی پیسہ خرچ کر سکتی ہے تو وفاقی کونسل یعنی کابینہ ہر سال اینولی بجر تیار کرتی ہے اخراجات اور نئی محصولات کی پولیسی جو ہے بنا کر وہ منظوری حاصل کرتی ہے وفاقی اسمبلی سے تو مالیاتی مساعدات کی منظوری کا اختیار جو ہے یہ ختمی اختیار اسمبلی کو ہی حاصل ہے اور انہیں استسوا برائے کے لیے عوام کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا ہے یعنی مالیاتی امور پر وفاقی اسمبلی کا فیصلہ جو ہے وہ حرف آخر ہے اس میں عوام اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں وفاقی جو عدداران ہیں ان کی تنخواہوں کا تائین کرنا وفاقی حکومت کو کرزے حاصل کرنے کا اختیار دینا یہ تمام اختیارات وفاقی اسمبلی کو حاصل ہیں تو جب بجٹ سیشن ہوتا ہے جس میں بجٹ ڈسکس کیا جاتا ہے عوام کے جو نمائندے ہیں وہ بجٹ اجلاس کے دوران تنقید کر سکتے ہیں سوالات کر سکتے ہیں تخفیف کی تحریک پیش کر سکتے ہیں تو ان تحریکوں کے ذریعے سے عراقین وفاقی اسمبلی قومی مالیات پر اپنا احتساب اپنا چیک برقرار رکھتے ہیں تو وفاقی اسمبلی کو کچھ عدالتی اختیارات بھی حاصل ہیں وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوان مشترکہ اجلاس کے اندر وفاقی عدلیہ کے ججز کا انتخاب کرتے ہیں وفاقی اسمبلی عدلیہ کے دائرہ اسمات کا تائین کرتی ہے اور وفاقی انسامیہ کے جو فیصلے ہیں ان کے خلاف اپیل اسمبلی کو دائر کی جا سکتی ہے اور اسمبلی کو ان کے اسمات کا اختیار حاصل ہے تو جو انسامی امور کے حوالے سے انسام اقدامات کے حوالے سے کیے گئے ہوں اس کے علاوہ اسمبلی وفاقی اداروں کے درمابین دائرہ اختیار کی سلسلے میں اگر کوئی تنازہ سامنے آتا ہے تو اس تنازے کا تصفیہ کرنے کا اختیار بھی وفاقی اسمبلی کو حاصل ہے تو اسمبلی کو سزائے معاف کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے وفاقی اسمبلی با اختیار ہے کسی حد تک اسمبلی کینٹرنز اور عوام کے تعاون سے آئین میں جزوی یا مکمل ترمیم کر سکتی ہے یعنی آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار صرف وفاقی اسمبلی کو حاصل نہیں ہے بلکہ عوام کی تحصیق حاصل کرنی ہوگی اس ترمیم کے لیے اور ساتھی ساتھ کینٹرنز کے جو قانون سازدارے ہیں ان کی تائد بھی چاہیے ہوگی تو آئین میں ترمیم کے سلسلے میں ترمیم کا آغاز جو ہے مساودے کا آغاز جو ہے وہ عوام بھی کر سکتے ہیں منظب طریقے سے یا غیر منظب طریقے سے دونوں طریقوں سے کر سکتے ہیں منظب شکل میں بل کو باقاعدہ شکوار ترتیب دے کر پیش کیا جاتا ہے اور غیر منظب میں عوام کی طرف سے محض تجویز آتی ہے اور اس کو پھر وفاقی اسمبلی کے ایوان جو ہیں وہ باقاعدہ شکوار مساودے کی شکل دے کر آگے بڑھاتے ہیں تو اسمبلی میں اس قسم کے مساودے کا آغاز ہو سکتا ہے بہرحال آخری فیصلہ عوام نے استسوا برائے کی ذریعے سے کرنا ہوتا ہے وفاقی اسمبلی سرچلینڈ میں ہمیں کچھ انتخابی فرائز ادا کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہے بہت سارے عوض داران کا انتخاب وفاقی اسمبلی کرتی ہے اس سلسلے میں بہت سارے جمہوری منوالک کی جو اجازت سے قانون ساز ہیں ان کا دائرہ عمل کافی محدود ہے لیکن سویس اسمبلی نہ صرف وفاقی انسامیہ کے راکین کا انتخاب کرتی ہے بلکہ وفاقی ججوں اور کمانڈر انچیف کا انتخاب بھی وفاقی اسمبلی کے دائرہ اختیار میں آتا ہے تو وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوان یہ تقریباً یقصہ طور پر با اختیار ہیں ان میں کوئی بھی ایوان الگ سے ایکسیپشنل اختیارات کا مالک نہیں ہے لیکن بہت سارے جمہوری منوالک میں مجلسے قانون ساز کے دونوں ایوانوں کو عام طور پر مساوی حیثیت حاصل نہیں ہوتی ہے جیسے پاکستان ہے جیسے برطانیہ ہے جیسے امریکہ ہے تو سرزلینڈ میں کوئی بھی مساویدہ کسی بھی ایوان میں پیش کیا جا سکتا ہے عام طور پر انسامیوں کی طرف سے مساویدہ پیش ہوتے ہیں لیکن اس کے ارکان جو ہیں وہ ہر ایوان میں مساویدہ کے دفاع کے لیے اور جواب دینے کے سلسلے میں موجود ہوتے ہیں یاد رکھئے وفاقی کانسل کے جو وفاقی کانسل کی ارکین ہیں وہ وفاقی اسملی کے جلاس میں بیٹھتے ہیں بات کر سکتے ہیں اور مساویدہ پیش کر سکتے ہیں لیکن ان کے خلاف اسملی کو ادم اعتماد کر کے ان کو برطرف کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے تو یہ جو اصول ہے پارلیمان نظام کا اس کو ریموو کر دیا گیا ہے وہ کر رہا مدد جو ایک ٹینیور ہے ایک انسامیہ کی وہ اس کو پورا کرتے ہیں تو انسامیہ کے جو ارکین ہیں وہ دونوں ایوانوں کے اجلاس میں شامل ہو سکتے ہیں اور مساویدہ عام طور پر پیش کرنے سے پہلے ہی دونوں ایوانوں کے جو صدر ہیں ہمارے ہاں جیسے سپیکر اور چیئرمن کہا جاتا ہے وہاں پر صدر ہی کہہ دیا جاتا ہے تو وہ یہ مل کر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مساویدہ کو پہلے کس ایوان میں پیش کیا جائے تو ہر مساویدہ کی منظوری کے لیے دونوں ایوانوں کا اتفاق ہونا لازم ہوتا ہے ادروائز پھر دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس میں مفاہمت کے پہلو پر غور کیا جاتا ہے لیکن اگر یہ اختلافات دور نہ کیا جا سکیں اختلافات موجود رہیں تو ایسی صورت میں مساویدہ منظور نہیں ہو سکتا ہے عموماً ہوتا یہ ہے کہ کوئی نو کو یہ افاق و تفہین سے مفاہمت کی راہ نکال لی جاتی ہے آئینی اعتبار سے دونوں ایوانوں کو مساوی اختیرات حاصل ہیں کوئی ان میں تفریق نہیں ہے لیکن عملی طور پر ہم دیکھیں تو قومی کانسل کو تھوڑا سا ویٹیج حاصل ہے وجہ کیا ہے کہ یہ آبادی کی بینا پر تشکیل پاتی ہے اور تمام ارکان کی جمعیات ہے وہ مساوی ہے یعنی تمام ارکان چار سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں جبکہ ریاستوں کی کانسل کے جو تمام ارکین ہیں ان کی میاد عام طور پر برابر نہیں ہے کینڈن ٹو کینڈن اس میں ویریشن ہے ارکین کی تقرری اور میاد کے حوالے سے تو عام طور پر جو اسٹیبلش پولیٹیشنز ہوتے ہیں وہ ایوانیزیرین کی رکنیت حاصل کرنا چاہتے ہیں وفاقی اسمبلی کی حیثیت کا جہاں تک تعلق ہے سویس سسٹم کے اندر اس کو ہم تھوڑا سا کنکلوڈ کریں گے سویسٹر لینڈ میں وفاقی اسمبلی باقی سسٹمز کے قانون سازیداروں کے مقابلے میں تھوڑا سا یونیک ہے منفرد حیثیت رکھتی ہے سویس عوام جو ہیں خاص طور پر یاد رکھئے کہ سیاسی اعتبار سے باشعور قوم ہے تو جب وہ اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں تو پوری ذمہ داری اور اپنی اقل اور دانش کو استعمال کرتے ہوئے منتخب کرتے ہیں عام طور پر وہاں پر گروہی مفادات اور پارٹی بازی اور نارا بازی کے تحت مغلوب ہو کر ووٹ نہیں دیا جاتا ہے تو نتیجہ کیا ہے کہ قابل اور اہل لوگوں کو منتخب کر کے وفاقیہ ساملی میں پہنچایا جاتا ہے تو آلہ پائے کی رکنیت دون ایوانوں کے اندر بہترین حسن کارکردگی کی زمانت منتی ہے اس کے علاوہ اجلاسوں کے دوران جو جذباتی تقاریر ہیں فکر بازی ہے یا محض تنقید برائے تنقید کا ایسفیکٹ ہے یہ سرچلینڈ کی وفاقیہ اساملی میں ہمیں نظر نہیں آتا ہے تو پارٹی بازی بھی اتنی نمائی طور پر نظر نہیں آتی ہے کہ محض اپوزیشن جو ہے وہ تنقید برائے تنقید کا سہارا لیتے وہ حکومت کو زج کیے رکھے اور کام نہ کرنے دے تو وفاقی اساملی کے جہاں تک اختیارات کا تعلق ہے یہ ایک باختیار قانون سازی دارہ ہے انسامیہ کا احتساب قویسٹننگ کر کے تنقید کر کے احتساب کر سکتی ہے ان کا عدم اتماد نہیں کر سکتی ہے اور اس کے بنائے ہوئے قوانین کی آئینی حیثیت کو کوئی عدالت منسوخ نہیں کر سکتی مطلب کہیں پر اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح دیگر ممالک کے اندر ہمیں قانون سازی دارے کا دائرہ عمل جو ہے جو اختیارات ہیں وہ کمی کی طرف مائل نظر آتے ہیں تو سرچلینڈ کے اندر بھی کچھ ایسا ہی رجحان پایا جاتا ہے اس مقصود نظام کے اندر کچھ خاص مقصود چیزیں ہیں جو وفاکی اسمبلی کے اختیارات کو تھوڑا سا کمی کی طرف مائل کر رہی ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر ایک فرد ایک ووٹ کا طریقے کار جو ہے اس پر عمل نہیں کیا جاتا تناصبی نمائنگی کے طریقے کار کو اختیار کیا جاتا ہے تو تناصبی نمائنگی کی وجہ سے پھر ہوتا کیا ہے کہ کوئی ایک پارٹی واضح اکسرت حاصل نہیں کر پاتی بہت ساری چھوٹی چھوٹی جماعتیں سیٹیں لے کر پہنچ جاتی ہیں ایوان کے اندر اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ذمہ داری کا تائی ان کسی ایک پارٹی پر نہیں کیا جا سکتا تو ایک سے زیادہ پارٹیوں پر مشتمل پھر حکومت بنتی ہے اور ظاہر ہے جب ایک سے زیادہ پارٹیوں پر مشتمل حکومت بنے گی وفاقی کانسل بنے گی تو پھر ان میں سوچ کا لیول ایک نہیں ہوتا ہے فکر و عمل ایک نہیں رہتا ان میں تو یہ چیز تو قانون سازی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے واضح اکسرت کی تائید سے ہی قوانین بن پائیں گے دوسری بات یہ کہ بلواسطہ قانون سازی کے اختیار کی ذریعے سے عوام جو ہیں وہ بلواسطہ قانون سازی کے اختیار کی ذریعے سے عوام اسمبلی کے قانون سازی کے عمل میں برابر کے شریک ہے انہی ایک مساوضہ قانون وفاقی اسمبلی نے پاس کر دیا اگر لازمی استثواب رائے کی کیٹیگری میں ہے وہ مساوضہ تو پھر وہ استثواب کے لیے عوام کے پاس آئے گا اور عوام ہو سکتا ہے مطلوبہ تعداد میں اس پر سائن نہ کریں اس کو اکی نہ کریں تو بنا ہوا قانون جو ہے پاس کیا ہوا قانون وفاقی اسمبلی کا وہ منسوخ ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے اس طرح کے حالات کو دیکھتے ہوئے پھر جو اسمبلی کے رکین ہیں وہ بدل ہو جاتے ہیں وہ پھر محنت سے قانون سازی نہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں دلچسپی نہیں لیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ بہت محنت اور سٹرگل کے بعد ایک قانون وہ پاس کریں گے اور پھر وہ عوام کے پاس جائے گا عوام اگر اس کو پسند نہیں کرتے ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو ان کی کی ہوئی محنت ساری ختم ہو جائے گی تو یہ بھی ایک اہم وجہ ہے کہ اسمبلی کے اختیارات جو ہیں وہ روبے زوال ہیں اس کے علاوہ وفاقی کانسل کے اختیارات میں اضافہ ہوا ہے وفاقی کانسل جو کبینہ ہے جس میں ایک میمبر صدر اور ایک نائف صدر ہوتا ہے جو ریاست کا صدر کہلاتا ہے تو وفاقی کانسل کے اختیارات میں وقت کے ساتھ ساتھ انسامیہ ہونے کے ناتے سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو انسامیہ کے ہاتھ مضبوط ہونے کی وجہ سے بھی وفاقی اسمبلی کے اختیارات میں کمی واقع ہوئی ہے موجودہ دور میں یہ صرف سرسلینڈ کی بات نہیں ہے تقریباً سبھی سسٹمز کے اندر ہم دیکھیں تو انتظامیاں زیادہ با اختیار ہوئی ہے پہلے کے مقابلے میں کیونکہ عالمی سطح پر جو اقتصادی حالات ہیں سیاسی امور کو انجام دینے کے لیے جس طرح کے انتظامیاں کو کرنے ہوتے ہیں تو انتظامیاں کا ہولڈ ہونا سسٹم میں بہت ضروری ہے لہٰذا مجلس قانون ساز کو انتظامیاں کی قیادت کو انتظامیاں کے فیصلوں کو انتظامیاں کی لیڈرشپ کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ وفاقی اسمبلی کو وفاقی انتظامیاں کی طرف سے جو مساعدات پیش کیے گئے ہوتے ہیں ان کو عام طور پر منظور کرنا پڑتا ہے تو یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وفاقی اسمبلی کی اختیارات جو ہیں وہ کمی کی طرف مائل ہیں بہرحال سوٹر لینڈ کے نظام میں وفاقی اسمبلی ایک اہم قانون ساز اداری کی حیثیت سے اپنا موثر کردار ادا کر رہی ہے